باہر پہنچنے کے بعد ابو ذرن خیفاری نے اسی انداز سے صحیح دین پہنچانا شروع کیا صحیح دین کیا صحیح دین ہے قرآن پلس اہلِ بیت قرآن پلس مولا علی جب یہ ابو ذرن سیڈیم اب یہاں رکھیں ایک ایسا جملہ کہہ دوں جس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل کریں جو سیچویشن ہے تو آپ جانتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا لبنان میں شیعت اتنی سٹونگ کیسے ہوگی اہلِ بیت میں سے کبھی بھی اس علاقے میں کوئی نہیں گیا لبنان کا جو ساؤت کا علاقہ ہے وہاں پہ شیعت اتنی سٹونگ کیسے ہی اور آج کی بات نہیں ہمیشہ شہیدِ اول جیسا عزیم مرجے وہی کا شہیدِ سامی جیسا عزیم مرجے وہی کا مواقع قرآن کی جیسا عزیم مرجے وہی کا شیخِ بہار جیسا عزیم مرجے وہی کا یہ میں نے کہہ تو دیا عزیم مرجے بہتانے مجمع سمجھا ہو کہ نہ سمجھا ہو آج شیعت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں پہلا نام آتا ہے ایران کا ایران دشمنان اہلِ بیت کا سب سے بڑا مرکز تھا یہ لبنان کے جو دو علماء کے میں نے آخر میں نام لی ہے محققِ قرقی اور شیخِ بہار یہ لبنان سے کیوں نہ رب لبنان سے ایران آئے اور ایران میں اتنی بڑی چینج لے کے آئے تھوڑے سے شروع کا فاؤنڈیشن اللہ محلی نے وہ بھی عرب لیکن بات ہے لبنان اور آج اتنی بھی لبنان شیعت کا اتنا بڑا مرکز کیسے آسے یہ موجزہ کیسے ہوا اس میں ابو ذرن غفاری کا اتنا اہم رول ہے جو ہم میں سے میجوریٹی کو پتہ ہی تھا ابو ذرن کو پہلے سیریا بھیجا گئے پاویہ ایک ایسا گورنر ہے جو اچھی طرح سے ابو ذرن کو کنٹرول کرے گا لیکن گھبرا گیا اور اس طرح سے ابو ذرن اس پرانے زمانے کا سیریا آپ کو پتا ہے نا پرانے زمانے کا سیریا کا مطلب ہے سیریا پلس اسرائیل پلس جارڈن پلس پلس پلسٹائن پلس لبنان یہ پورا بنا کے سیریا کہنا تھا چنانکہ آج بھی لبنان میں مثلا امام حسین ایک بیٹی جناب خولہ کا روضہ لیکن کون سا یہ روضہ کیسے بنا جب پہلے بہت شام سے گزر رہے تھے آج وہ لبنان ہے لیکن اس وقت سیریا یہ شام جو کہا جاتا ہے لبنان اس کا حصہ ہے ابو ذر وہاں بھیجے گئے اور وہاں جا کے جس انجاز سے ابو ذرن نے تبلیغ شروع کی سارے طریقے اختیار کر لیا ابو ذر کو کنٹرول نہ کر سکتے اور ایسا بھی اب یہ جملہ یاد رکھئے کہ ٹھیک ہے یہ ابو ذر کا اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیشن مگر ابو ذر نے فاؤنڈیشن کیا رکھی تھی کہ آج تک شیعت مہا کے سرونگ ہے وہ ہم اپنے ہاتھ لانٹا میں کیوں نہیں رکھ سکتے یہ دو تین مجلسوں کے بعد آئے گا ابھی بات یہ تھی کہ مہا بیہا ہمارے علاقے میں بہت بڑا کوئی طوفان آنے والا ہے سپورم آنے والا ہے آپ کیاں تو اہری کان وغیر آتے ہیں تو میں بچے بھیجوا رہا ہوں تاکہ یہ محفوظ رہے ایک ہفتے کے بعد یہاں یہ بچہ گیا تھا چہتے گا اس کا واپس جواب آیا یہ بچہ واپس لے لیں وہ طوفان یا ہری کونڈو ہمارے ہماری طرف بھیجوا دیجئے گا اس بچے سے تو وہ بہتر جب یہ ہوا کہ ہاں کے میں شاملیں باقاہدہ خد بھیجا کہا کہ یہ اپنی امانت واپس لو ابو ذر واپس لے لو یہ ابو ذر نے تو میرا پورا سسٹم بگار دیا ہے کچھ عرصے اور رہ گیا تو پورا سیریہ جو ہے والی والا بن جائے گا چنانچہ تم اس کو خوزی سبا لے پھر ابو ذر واپس مدینے آئے تو وہاں سے ان کو جنگر رفضہ میں بھیجوایا گیا بہت اہم اس کے اندر میسیجیز ہیں کہ ابو ذر نے آسکر کیا چمتکار دکھایا یا میری کل دکھایا کہ آج تک شیط اتنی سٹرونگ وہاں بھی ہے اور پورا گمنام اس کی وجہ سے پورا ایران اس کی وجہ سے دین ایر محمد میں آیا وہ ایک اڑک سبجیک ہے ابھی بات سنٹی ابو ذر جنگر میں ایک ہنڈیڈ پلس ہو گئی اور ابو ذر کے ساتھ ان کی بھوڑی بیوی اور چھوٹی بچھی ڈیٹا بھی گیا تھا ساتھ میں لیکن وہ بیٹا مر گئے وہ ایک الگ میسیج جس میں ہے زہور ایمام زمانہ کا جو میں الگ مجلس میں دیتا ہوں ابھی چھوٹی ابو ذر مر جنگل جنگل تو میں صرف محابرے میں کہہ رہا ہوں میں ڈیزاٹ بھوڑی بیوی چھوٹی سی ایک بچھی اب وہ بھوڑی بیوی پیچاری آکے سڑک کے کنارے بیٹھ دے یہ مین ہائیوی تھی ان سمانے میں نہیں پیریس سے جلدی تھی اور یمن تک جاتی تھی سیریہ سیریہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ مکہ سے ہوں وہ صرف کے جنارے آکے بیٹھ دیں ڈیٹ آپ کو یاد ہوگی آپ سے مکم جو لوگ حج کر چکے سیف آم سیل ہی چھو ہم لوگ حج سے چار دن پہلے حج مکہ ابو ذر کے وفات کے مجلس کرتے ہیں مکہ کے اندر تو اسی وجہ سے کرتے ہیں اگر شروع ہونے میں چار دن رہ گئے اب ادھر کا انتقال ہوا اور وہ بڑھیا وہ ضعیف آم ادھر کی بیوہ سڑک پہ آکے بیٹھ دیں مکہ مدینہ سے مکہ جانے اور پھر عمرہ تمتو کرنے میں ٹائم چاہیے چنانچے بلکل خالی سڑک اور وہاں کے بیٹھ گئی ضعیف آکے ایک تو ویسے ہی مرد کا غسل و کفن ڈیٹ باڈی کا مرد ہی کریں آپ کے ہاں بھی یہ سسٹم ہے تو مرد ہی کریں اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مشبوری بھی ہوتی کہ ایتنی بوڑی ہوتا ہے آسان نہیں ہے کہ کسی ایک مرد کے لیے بھی دوسرے مرد کو حصل دینا پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے اور یہ صحیح 80 سالے ہوگی ایٹی فائی بیج ہوگی سڑک پہ بیٹھیں اتفاق سے کاملہ لیٹھ ہوگی اسے پہنچہ جائیے کہ ایک دن پہلے لیٹھ ہوگی یہ اکسر ہوتا رہتا ہے چنانچہ ان لوگوں کو بہت جلدی آپ ادھر کی بیبا سڑک پہ بیٹھیں ہاں اٹھا کے اشارہ کریں مگر کوئی پریفک نظر تو آئے نا اب یہ پہلا کاملہ نظر آیا چنانچہ آگے پڑی سب حج پہ جا رہے ہیں دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑی اور سڑک کے کنارے اس طرح بیٹھے رک گئے وہ تو حج کیا ہوا کہ آپ حج کر رہے ہیں اور دوسروں کا حق لائے کر رہے ہیں رکھ کیا بات ہے کہا کہ ایک مسافر کا غریب الوطن کا انتقال ہو گیا صرف اسے صرف اسے غزروں کا فن دینا سوال کر لیا ان میں سے ایک تھے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جنہوں نے سوال کیا یہ ہے مالک اشتر مالک اشتر ہسٹری میں فرس ٹائم انٹروڈیوز ہوتے ہیں اب ازر کے غزروں کا فن کہا کہ پیغمبر کا ایک صحابی اب ازر پورا قابلہ چاہتا ہے ایک صحابی اب ازر تو ہم سب کا سید و سردار ہے تمام اصحاب کا سردار ہے اب ازر کا انتقال ہو گئے ہم ذرا دیر سے پہنچ جائیں گے اب ازر کی مید کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہ بہت نمبر واقع ہیں علماء پڑھتے رہتے ہیں سارا قابلہ اب آیا وہ اس ٹی جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی سارے کی سارے لوگ خودوں سے اتنے کہا اب ازر کی مید ہمیں خسل بھی دینا ہے حج بھی کرنا جو نمبر جمع کرنا ہے تو اس بھی جلدی تو ہے صحیفہ دیوہ نے کہا کہ نہیں میں تمہیں وہاں نہیں لے جاؤں گی جہاں اب ازر کی مید ہے پہلے تمہیں اب ازر کی ایک وسیعت پر عمل کرنا ہے اب ازر کی وسیعت ہے اور آج بھی یہ اسلام کا مسئلہ ہے آیت اللہ سستانی سے لے کے تمام مراجعہ کی کتابیں دیں گی آپ ازر کی وسیعت کہ جو لوگ میرے خسل و کفن میں آئے پہلے انہیں کھانا کھلاو اور جب وہ کھانا کھا لے پیٹ بھر کر تب پھر ان سے کہنا کہ خسل و کفن دینا اب یہ مسئلہ آپ کو معلوم بہت مشہور پیغمبر کی حدیث مردے کے گھر میں کھانا کھانا ایسا آئے جیسے مردے کا اپنا گوش کھا رہے ہو بہت سے دیکھو پہ یہ آج بھی انڈیا پاکستان میں یہ رواج ہے کسی وہ مید بھی ہو گئی اور گھر والے کو سمانے والوں کے لیے کھانا بنانا پڑتا مجھے پتا ہے کہ جہاں میں بات کر رہا ہوں یہ بات یہاں کے لیے نہیں اس لیے میں کتا تیزے سے آگے بڑھ گئے لیکن پیغمبر کے زمانے میں یہ رواج تھا تب پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا جہاں فرد تیار کیا شہادت ہوئی ہو ہو یہ کھانا گھر میں خود پکا کے لے جاؤ کیونکہ مرمے کے والے کے گھر میں کھانا 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 اس کے چھولے کو استعمال کر کے جائدیت کا عمل ہے چاہداد یہ کون ہے کھانا پکا کے لے گئی تین دن تک پڑوں سے کھانا آتا رہا اور یہی آدمی مراجعہ کہتے مستعب ہے یہ آدمی اپنی ویل میں یہ لکھے جب میری موت ہو جائے تو میرے مید پہ آنے والوں کو میرے مال میں سے کھانا کھلائے جائے پتہ نہیں اس مجمع میں کتے لوگوں کی ویل میں یہ جملہ لکھا ہوا یہ مستعب ہے واجب نہیں لیکن بہت ہائی لی ریکمیند مستعب کہ ہر مرنے والا یعنی ہر شخص اپنی وسیعت پہ یہ جملہ لکھے جائے اب ادھر ان سے زیادہ سنت رسول پہ عمل کون کرے گا چنانکہ ایک مرتبہ بیوہ نے کہا کہ اب ادھر نے مجھ سے سختی کے ساتھ کہا کہ پہلے انہیں کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد پھر کہنا کہ غسرو کفن دو جلدی بھی ہو رہی غسرو کفن دینا ہے اب ادھر جیسے عظیم سوا بھی اور حد پر پہنچنا بھی ہے لیکن کیونکہ وسیعت کے مجبور ہوگی پہلے کھانا کھایا اب ادھر کے مال سے جماعت کے پیسے سے نہیں لوگوں کے ڈونیشن سے نہیں اب ادھر کے آپ کے اپنے مال سے جو اثر مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کے اپنے مال سے آپ کی بیت پہ آنے والی لوگ کھانا تھا ہے وہ ایک الگ چیز ہے جس پہ میں میں بات کروں گا اس اب یہ کیا یہاں پہ کیا حصول بڑا کہنا اس مثال کے ذریعے کہنا کیا چاہ رہا ہوں اب ادھر جیسا صاحب ہی اپنی قوام کا رضمت کے باوجود ہے ڈسپائی اور اس گریٹنس سالمان پھر بھی اہلِ بیت میں لیکن شامل ہونے کے باوجود سالمان کا اس ٹیٹس بہت لوگ ہیں اہلِ بیت بہت ہی پلنگ اب ازار اہلِ بیت نہیں جب اب ازار کا یہ طریقہ ہے کون اب ازار جنہ رسول اللہ نے ٹرینڈ کیا کون اب ازار جنہ امام علی نے ٹرینڈ کیا ان کا طریقہ یہ کہ جو میری خدمت کر رہا پہلے میری جانب سے اس کی خدمت ٹائنگ بہت کم رہ گیا ہے تو میرے ورڈنگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ریفائن ٹائپ کی نوع اگر کوئی ہماری خدمت کر رہا ہے تو ایک طریقہ یہ کہ کسی نے ہماری خدمت کی پھر ہم نے پرٹ کے اس کی خدمت کی یہ ہے ہمارا آپ کا طریقہ اہلِ بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ آپ کی خدمت کریں گے اور اب یہ لفظ ہے خدمت اچھا نہیں اس سے پہلے وہ آپ کو رواب دیں گے پھر آپ سے کہیں گے اب یہ تمہیں کرنا ہے کرو یہ ابو ذرد ایسے کا طریقہ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے غسل دے دیں پھر کھانا کھانا نہیں پہلے اہلِ بیت تو کریم امن کریم اہلِ بیت تو شریف امن شریف ہے اہلِ بیت تو کائنات میں ان سے زیادہ اپنے کنیزوں اور غلاموں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک جملہ جو ہمارے رائج ہیں وہ پڑھ کے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں میں آج کہنا کیا جا رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ پہلے غلام کو کھلائیں گے پھر خود کھائیں گے یہ وہ ہیں جب اہلِ کنیز کو کھلائیں گے اس کے بعد خود کھائیں یہ اہلِ بیت کا ایک طریقہ ہے کہاں چاہے آپ کا دل نہ مانے اب جیسے ابو ذرد کے مئیت پڑھے ہو ابو ذرد ایسا عظیم صاحب ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم یہ مئیت کو چھوڑ کے پہلے بیت کے کھانا کھانے لگیں لیکن ابو ذرد اہلِ بیت کے پرنے جس رات سے لے کے مسلسل دو مہینے تک آپ کو اہلِ بیت کی خدمت کرنا آقا حسین کے لیے قربانیاں دینا دیکھیں آپ کے آرام کی ٹائمنگ چینج ہونے جا رہے ہیں آپ کے نیند کی ٹائمنگ چینج ہونے جا رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کے جوپ کے ٹائمنگ چینج ہو جائیں آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے گھر کو بھول جائیں گے تقریباً آگے سے زیادہ وقت یہیں امام بارے میں لگائیں گے یہاں بھی بہت سارے کرنے کے کام پوری ایک روٹی لائپ لینج ہو جاتی ہے میں نے دس دن بہت زیادہ اور اس کے بعد بھی دو مہینے یہ وہ خدمت ہے جو آپ اہلِ بیت کی کر رہے ہیں یعنی یہ خدمت ایک بیگننگ اور اسٹارٹنگ ہے اصل خدمت کا اصل خدمت کیا آقا حسین جو آپ آشورہ کے دن کریں آشورہ پورے ایامیازہ کے فرس پیچھنے کا پیت ہے آشورہ اور آشورہ ہی کس یارت کے جملہ وہ جو باز لوگ روزانہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے خیالے کریں کنتوں مہاں کو کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اصل خدمت آقا حسین کی یہ ہے کہ آپ کو حسین کا ساتھی بننا اب آج کل علماء کرام کی محنتوں کے رتیجے آپ کو معلوم کہ زہور امام کے بعد آقا حسین بھی آئیں گی اور ان کے ساتھی بھی آئیں گی کاش میں آپ کا ساتھی بنتا یہ جو جملہ آپ کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا اس کا اسٹارٹ اور بگنئی یہاں سے یہ چاند رات آئی دنیا کے سارے امام بارگیاں بدل گئے ہر درستی آپ مردے رٹک گئے علم بی سیاہ رنکے ہو گئے مومنین کے لباق بھی طالب ہو گئے خواتین نے کپڑے بھی طالب رہن لیے ایک ماہ آئی پورا پورا گھم گھما ہو گئے یہ خدمت شروعک کہ کاش میں ہاشورے کے دن کربلا میں ہوتا تو آقا آپ کے خدمت کرتاں ابھی